پہرے کی چمک کو بنائے رکھنے کے لیے مہلائیں کئی طرح کی کوششوں میں لگے رہتی ہیں لیکن ہمارا دھیان اپنے ہی پیاروں کی طرف نہیں چاہتا جبکہ ہمارے شریر کا پورا بھاگ انہی پیاروں پر نرور ہوتا ہے آپ کو بتا دے کہ ہمارے پیاروں کے تلووں میں ہمارے شریر کے بھن فوائنٹ ہوتے ہیں جو شریر کے الگ الگ انگوں سے جڑے ہوتی ہیں اس کے چلتے ہی اگر ہم تلووں کے مالش کرتے ہیں تو اس سے ہمیں سواشتے سمندی انہیک فائدے ملتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں رات کو سونے سے پہلے پیاروں کے تلووں پر مالش کرنے سے ملنے والے فائدوں کے بارے میں دوستو پورے دن کام کے بوجھ کی وجہ سے تناو اور تھکاوٹ ہو جاتی ہے آپ اس سے بچنے کے لیے اپنے پیاروں کے تلووں کے مالش کریں اس سے آپ ریلیکس محسوس کریں گے اور آپ کو نیند بھی اچھی آئے گی آج ہر دوسرا وقتی بڑھتے ہوئے وجن کس مسئل سے پرشان ہے ایسے میں اگر آپ رات کو سونے سے پہلے اپنے پیاروں کے تلووں کے مالش کرتے ہیں تو اس سے آپ کی شریر میں موجود وسا کے ساتھ ساتھ آپ کا وجن بھی کم ہو جائے گا دوستو اگر آپ سونے سے پہلے اپنے پیاروں کے تلووں پر دس سے پندرہ منٹ اچھے سے مالش کرتے ہیں تو اس سے آپ کی شریر کا میٹاولیزم ٹھیک بنا رہے گا اور آپ کی پاچن سمندی کسی پرکار کی اس مسئل کا آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا آفیس جانے والے لوگ اکثر پورا دن فٹ وڈیا ٹائٹ جوتے پہن کر رکھتے ہیں اس سے کھون کا پرواب پیاروں تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچ پاتا اس سے پیاروں میں درد اور سوجن کی سمسیاں ہو جاتی ہے ایسے میں آپ سونے سے پہلے دس پندرہ منٹ تک اپنے پیاروں کے تلووں کی اچھے سے مالش کریں آپ کا بلٹ سرکولیشن ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ کو رات کو نیند نہ آنے کی سمسیاں ہے تو ایسے میں بھی آپ سونے سے پہلے اپنے پیاروں کے تلووں کی مالش کرتے ہیں تو اس سے دماغ شانت رہتا ہے اور رات میں نیند بھی اچھی آتی ہے تو دوستو یہ تھے پیاروں کے تلووں مالش کرنے کے فائدے امید ہے آپ کو یہ جان کر اچھی لگی ہوگی تو اپنے دوستوں مطروں کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کیجئے تاکہ وہ ابھی اس کا فائدہ اٹھا سکے پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا آگے بھی ہم آپ کے لئے ایسی سواستے وردک جان کریے لے کر آتے رہیں گے تو جڑے رہیے رمیڈی اپ ڈیٹس کے ساتھ نوشکار دھنیواد